امی میری تو یہاں بلکل کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ حارون ایک نمبر کا گھنا میس نہ نکلا ہے یہ کوئی بات بھی کرتی ہو تو مجھے جواب ہی نہیں دیتا اور خود اس نے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوست ہی کر رکھی ہے انہی سے باتیں کرتا رہتا ہوگا ہائے اللہ کیا کہہ رہی ہو تو اے شکل سے تو بہت ہی معصوم سیدھا سادھا سا نیک شریف دکھائی دیتا ہے لیکن میری تو زندگی عذاب کر دی ہے اس نے امی یہاں اس کی وہ سارے مفت خورے رشتے دار بیٹھے رہتے ہیں ہر ٹائم سر پہ اور باہر کہیں جاتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی میں بھوبا ٹکر جاتی ہے ارے اس کی دادی تو بڑی نیک پارسہ بانی پھرتی ہے یہ دربیت کی ہے اپنے بیٹے کی اس نے اچھا تم فکر مت کرو میں بہت جلد تمہارے باس چکر لگاؤں گی ہاں امی پلیز جلدی آجائیں ہاں ہاں میں نے کہا نا میں آوگی ضرور چکر لگاؤں گی ارے بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو ایمن جی امی میں آپ کو دوبارہ کال کرتی ہوں یہاں تو میں اپنی مرضی سے آپ کو کال تک نہیں کر سکتی پرائیویسی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ حافظ خدا حافظ ہائے ہائے میری بچی کہاں پاس کئی بھیجاری جی پھپو جان آپ نے کیوں سے احمد کی خود اٹھ کے آنے کی مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتی امہ چان نے تمہیں بلایا ہے احمد بس یہ ہی کہنے آئی تھی جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ چلیں میں آتی ہوں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی